اب بچے الگ الگ ہو گئے بودھے کو ادرگ مار گیا پیرالیسس ہو گیا اب پہلے سرماسر میں پہلے بڑے بیٹے کو اپنے سمالا ایک منہ کے بعد اس کی پتنی ناتھ کھڑے کر دیا کہ میرے بس کا کوئی نہ ترے بابو نہ تو شمال اب اس پہ بھی نہ بڑی کو سیوہ تو وہ دکھی ہون لگیا سمیہ پر نوانا نہیں کھانا کھلا نہیں پاتے کام دندیم لگے رہتے تو دیرے دیرے پتا چلیا تو دوسرا کہنے لگیا اور دو چار گاؤں کے کٹھے ہوئے بیٹوں کر لے کچھ دن تم نو کر لو مینہ مینہ کر لو چاروں جنہیں اس بڑے کی سیوہ ایسے سروات ہوگی اب وہ مینہ بھی نہ ہو اس کی سیوہ وہ مینہ بھی نہ ہو ایک مینہ دوسرے کر چھوڑ جرور دیں لیکن اسے مالا نہیں مائے ٹٹی پہ ساب مائے سڑیں جاؤ آخر میں کیا کیا کہ رشتہ دار اکٹھے ہو گئے اب انہوں نے کہا بھی تم نو کرو تمہاری اتنے زمین ہے چار چار جنہیں چار چونک سوڑا اور چار بڑے کے بانٹا ہوئے ہیں جو اس کے بانٹے چار کی لیاو ہے وہ لے لو اور اس کی سیوہ کر لو کنسہ کرے گا تو چھوٹے والے کی پتنی بولی ہم کر جائیں گے وہ لالچمہ ہے اب اس نے رکھ لیا ایک منہ بیش دن تو اس کی کری سیوہ پھر ہوا بھی نو والیہ کلے بھی لے لو اور بڑا بھی لے لو ہم نے ضرور کوئی نہیں ہے پنچائت ہوئی اور پنچائت نے نو سوچا بھی جتنے بھی اس کے چار کلے جو آمار ہیں بانٹے میں اس کو ٹھیکے پہ دے گئے اور نوکر چھوڑ جائیں گے ایسا ویچار کر رہے اور بڑا پڑیا وہاں پر چیار پائی بھینو بھنگا مو ہو رہا اور پتہ آیا چھوٹے والا اس نے انہوں کایا بولیا جائیں اب بیٹیاں نظر کر دیا گئے رہے اور پتہ کٹیں گے ٹاٹھ تری یعنی اب بیٹیاں نظر ایک ایک پل باری ہو رہا باپ دوسمن بن گیا اور پتہ ممتہ گئے رہی اب اپنی آتماؤ جب تک ہم بھگوان کے اس گیان سے پریچتنی ہوتے ہیں ہمارا جیون پسو سے ہی بت رہے بھلے ہم من اس کی خال میں گھوم رہے ہوتے ہیں اب پرماتمہ کی جستت بکتی بھی کرتا رہے تار کام بھی کر رہے اس کام میں برکت بھی مالک دے تار کلے بھی ہوتے اور بھگتی بھی کرتا تو یہ درگتی نہیں ہوتی اور ہو جاتی تو کہتے ہیں مالک کوئی اٹیک ہو بھی جاگر کوئی ایسی بھارا کرم ہو لیکن پھر ہلکا ہو کر ٹل جاؤ گا ایسی درگتی نہیں ہوتی چھچ چھچی اوازدار ہیں اس کے اوپر پرماتمہ پہلے تو یا ہون کون دے اور پھر بھی اپنی بھگتی میں کوئی ہینتہ آ جاتی ہے یا کوئی سنسکار مالک نے چینج کرنے ہوتے ہیں تو پھر وہ بھڑا اپا بھی بہت اچھی طرح کٹائے گا اس کا پرماتمہ بھگت کی بہت اچھے کوئی بستہ کرے وہ اسی کر دے گا کہ اس کو یاد بھی نہیں رہ گی تو ورد ہے یا کیسے ہے اب بھگتی کرنے سے ایک ادھارن بتاتے ہیں کہ ایک چرلوچن نام کا بھگت تھا اور پرماتمہ کی بھگتی کرتا تھا آدینی سے رہتا تھا اور اس کے پھر ایک سیوک تھا ایک سیوک رکھا ہوا تھا اس نے نوکر اور کیا ہوا کہ وہ نوکر کو جانا پڑ گیا کسی کام بس وہ دوسرے سٹیٹ کا تھا اس نے کہا کہ مہاراجی میں نے جانا پڑے گا ایسے ایسے گھر میں کوئی گھٹنا گھٹگی پتر آیا ہے وہ ترلوچن بھگت بولا کہ جا بیٹا کوئی بات نہیں وہ سے لیا گیا وہ تو گیا ہوگا وہ نمانے بیس تیس کلومیٹر پیدل زلا کرتے وہ در سے اس کا دست لائے گئے بھگت کے ورد ہو رہا تھا اسی پچیسی سال کا اور بہت دکھی ہو گیا اب وہ پرماتمہ آگے اس کا روپ بنا کر اپنے اس کے نوکر کا اور واپس آگے ایک دم وہ بھگت بولا سیوہ دار تو گکر آگیا واپس کیسے آگیا وہ کہنے لگا جی میں پھر جاؤں گا اور میرے پتانی کیا منوائی میں واپس آگیا میں نے سوچا کل جاؤں گا آج تا لیٹ ہو جاؤں گا ایسے ایسے تو اب میں آجاؤں آپ تو بیمار بہت ہو آپ ٹھیک ہو لگے نا سوست ہو لگے تو جاؤں گا ایک منہ تک وہ پرماتمہ سیوہ کارو بنا کر اس کی ٹٹی ٹھاوے وہ ہی چار پائی کے پاس بیٹھ کر وہ ٹٹی کر رہے اور اس کو اٹھا کر باہر پھینکا اس کے اس کے ہاتھ دو ہے اس کو نو آوے دو آوے کپڑے دو آوے روٹ ٹیپ ہو ہوئے پیار تک ہو آوے اب ایک منہ کے بعد وہ نوکر آ گیا وہ نوکر تو آیا مالے گاؤں میں پرویس کیا اور پرماتمہ کھس گئے اب وہ نوکر لے رہا سامان گرتے جو بھی ان کے اکشتر میں جو چیز ہویا کرتی کوئی متیرہ لے رہا کوئی شیو لے رہا اور چورما بنوا کے لائے رہا سفر میں اور آ کے وہاں رکھ کے اور پرنام کری کہنے لگے مہاراج بیس دن کی کہہ گیا تھا مینہ لائے گیا میں نے معاف کری ہو آپ ٹھیک ہو اس کے موں کی طرف دیکھ ترلوچن بھگتے یہ کیا کہہ رہا ہے کیا بول رہے ہو بھگت آپ میں یہ کہہ رہا ہوں جی میرے گھر والوں آپ کو پرنام بولا ہے اور آپ کو بہت یاد کرتے ہیں سب پریوار والے گسل ہیں اور ایسے ایسے آپ کے لئے سمان بیجیا ہے لو آپ کے پوجہ بیجی ہے رہے تو کیا کہہ رہا ہے کون کہاں سے آیا ہے کیا بات ہے کہ ایسے ایسے میں گھر نہیں گیا تھا تو گھر گیا تھا اکان جی آپ گھر گئے میں گھر گیا تو سچ مچ اب سیدھا اپنے گھر سے آ رہا ہے کہاں اپنے گھر سے آ رہا ہوں یہ سارا سمان لائے ہوئے تب اس کی آنکھا مپانی آ گیا اسی سال کے بھو ڈے گئے رون لائے گیا نویلہی پرماتمہ اس پاپی کے اوپر اتنا بہار چڑھا دیا آپ نے آ کر کے میرے شٹٹی تک اٹھا دی میرے ساتھ کتنا اچھا بہار کر گیا تو پناتمہ یہ ست کر ماننا یہ کتھائیں نہیں ہیں یہ بالکل ہنڈر پرشنٹ ست کہانی ہیں ست کتھائیں ہیں کیول دند کتھائیں نہیں ہیں تو پرماتمہ ایسے سکھ دیتا ہے لیکن کہتے ہیں ستگر کے دربار میں کمی کہہ کی نا اور انسا موج نہیں پا ہوتا تری چوک چاکری میں پرماتمہ ایسے لہب دیتا ہے لیکن آپ پرابت نہیں کر پا رہے اس سے یہ بینیفٹ تو آپ کی کوئی سیوہ سسروسہ میں کمی رہی ہے آپ کی کوئی بھگتی میں کوئی سردھا میں آپ کے اندر آستھا میں یا تروٹی ہے جس دنیا نکل جائے گی اس دن دیکھنا نئے نیچمتکار آپ کو اگدرے پاؤں گے اب کیا بتاتے ہیں جیست گرو کی سنگت کرتے سکل کرم کٹ جائی عمر پوری پر آسن ہوتے جہاں دھوپ نہ چاہی اب پرماتمہ کہتے ہیں جیست گرو کی سنگت کرتے جیست گرو کی سرد میں چلے جاتے نہ تو سراد نکالن کی ضرورت نہ پینڈ بروان کیا ہو سکتا ارنا کیونکہ وہ بھوتہ نہیں بنے ہمارے جو بھگتی کر رہے ہیں وہ بھوت پریت پتر کیوں نہیں نہیں جائیں گے اور پرماتمہ اور یدھی آپ کے پتر آپ کے ماتا پتا کیونکہ وہ تو انڈرسٹوڈا جو بھگتی نہیں کر گئے کسی نہ کسی یو نیمہ کسٹ اٹھائی رہے ہیں کہ بھوت بنے ہوں گے کتر پسو پکسی کی یو نیمہ ہوں گے اب آپ کی ستھی سردہ سبحاوک ہے کیونکہ آپ کی آستھا جاوگی ان کے پرتی کے بھگوان میرے مات پتا کی بہت بھونڈی درگتی ہوئی ہوگی تو اس کے لیے بھی سمادھان پرماتمہ بتاتے ہیں آپ کے ان پتروں تک کا چھٹکارہ آپ کی بھگتی سے ہو جائے گا اور ایسے ہو جائے گا کہ آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا یہ اتنی بینیفیسیل ہے کہتے ہیں بھگتی بیج ہوئے جو ہنسا ارطار اوتاس کے اکتر ونسا آنے والی ایک سو ایک پیڑی دیدہ پار ہوئے ہوئے گی اور جو پتر اور یونیوں میں دکھ پا رہے ہیں ان کو ان کا بھی چھٹکارہ ہو جائے گا اس کی بھی دھی بتائی جاتی ہے تو پناتما اب کیا بتاتے ہیں پریت سلا پیزا بیراجے پتروں پرند بھرائی بہر سراد کھان کو آئے پھر کاغ بہے کلمائی جائے ستگرو کی سنگت کرتے سکل کرم کٹ جائی عمر پوری پر آسن ہوتے جہاں دھوپ نہ چھائیں کہتے ہیں جہاں ستگرو کی سنگت کرتے یہ سب ہی جنجٹ مٹ جاتے سارے پاپ ناس ہو جاتے اور ست لوگ میں چلے جاتے عمر لوگ میں جہاں پرم سانتی پرابت ہوتی ہے گیتہ جیدہ نمبر اٹھارہ کے سلوک نمبر ویسٹ میں کہا کہ ارجون تو سر و بھاو سے اس پر میسور کی سرنمہ جا اس کی کرپہ سے تو پرم سانتی اور سناتن پرم دھام کو پرابت ہوگا یا اسی کو یاد دلا رہے ہیں گریب دا سائب جی جہاں ستگرو کی سنگت کرتے سکل کروم کٹ جائی عمر پوری پر آسن ہوتے عمر پوری سناتن پرم دھام پر تمہارا ستھان ہوتا آسن ہوتے وان نیواز ہوتا جہاں دھوپ نہ چھائیں جہاں پر کوئی کشٹ نہیں ہے سورت نرط من پون پیان نا سبد سبد سمائی گریب داست گلتان محل ملے کبیر گسائی اب گریب داست جی کہتے ہیں کہ ستھ سادنا جو کرتے ہیں سمرن کرتے ہیں سورت نرط من اور پون ان سب کو ایک ساتھ رکھنا ہے بھگتی کرتے سمیں جیسے آپ سمن کرتے ہو ستنام کا یا پر تھم منتر کا کرتے ہوں اس پہ بھی دھیان ہونا چاہیے کہ میں کیا منتر بول رہا ہوں کون سے منتر کا ذاپ کر رہا ہوں تب اس کا بینیفٹ ہے اور ویسے آپ منتر بول رہے ہو مو سے جبان سے بول رہے ہو من کہیں گھوم رہا ہے تو وہ منتر نہیں ہو رہا آپ کا اس کا کوئی یوز نہیں ہے پرماتمہ کہتے ہیں کہ مالا تو کرمے پھرے آتمے اور جیو پھرے مکھما ہی خرمنوات دکے پتہ نہیں کہاں کھاو ہے چو دس پھر ہے یہ تو سمند آئی جو بھی جیسے کہتے ہیں سورت سبد ابھیاس یہ پریکٹس کرنی پڑتی ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں جو اکثر اندر من میں سمن کر رہا ہوں اس پر سورت نرت بھی ہونی چاہیے کہ میں کیے بول رہا ہوں اور یہ کس کا منتر ہے اور کم سے کم یہ ضرور ہونا چاہیے میں بول کے رہا ہوں اس کو سورت اور سبد ابھیاس بولتے ہیں جیسے سوانس کا سمن سوانس کے دوارہ کرتے ہیں ایک منتر باہر چھوڑتے ہیں ایک اندر لیتے ہیں تو اس پر دھیان رہے ہیں میں باہر کیے چھوڑ رہا ہوں کون سا منتر چھوڑا ہے اس کا اچارن ہوتا اندر سے اجب پاجاب ہوتا ہے اندر لے تو بھی اس کا اجب پاجاب ہوتا ہے تو اس کے اوپر من رہے لگا رہے من رہے گا تو سورت نرط تو اپنے آپ رہیں گی سورت نرط من اور پون پون مانے سوانس اس کے سوانس کے اوپر اور ساتھ میں کیا میں بول رہا ہوں اس سبد کے اوپر اس اچارن پر دھیان رہے اندر سے کیا جاپ کر رہا ہوں تو وہ آپ کا دھیان لکھے میں اور اس جاپ میں دھیان ہے نہیں میں بول کے رہا ہوں من کہیں گھوم رہا ہوں وہ ایسے بول رہے ہیں جیسے منتر کرتے رہتے ہیں اس سے لاب نہیں ہوگا کہتے ہیں سورت نرط من پون پیانا سبد سبد سمائی گریب دانس گلتان معلوم محمل کبیر گسائی کہتے ہیں مجھے پرماتمہ مل گئے کبیر بھگوان سونس ست گرو روپ معلوم اس لیے مجھے آج میں مست ہوں گلتان معلوم آج میں پورن روپے اپنے آپ کو پھری سمجھ رہا ہوں کیونکہ مجھے پورن ساد نہ مل گی پورن پرماتمہ نے آنکھوں دکھا دیا جہاں ہم نے جانا ہے اب میری یہاں آستہ رہینی میرا اگلا قدم پرماتمہ کے دربار میں رکھا ہے جیسے چاچٹ جایا کر بھالک کہ وہاں جانا ہے وہاں جاؤں گا کب آؤ وہ ٹائم وہ دن وہاں سے بھاگیں وہاں جائیں گے تو اب تو ہم نے مرن کی مسکل ہو اور اکدہ مرن جاؤں اور پھر وہ ٹائم لینا مسکل ہو جائے گا وہ دن کا دعوہ پرماتمہ یہاں سے پانڈا سوٹر اپنے بیٹھا ستلوک میں تو اس لئے پرماتمہ کہتے ہیں سکھ دیو نے چورا سی بھگتی بنی پجاوے کھر وہ تیری کیا وہ نی آد پرانی تو پانڈا پند پکڑی وہ سکھ دیو جیسے مہرس یون بھی چورا سی لاک یون یون مگدہ بن کشت اٹھائے سکھ دیو نام کا اکریسی اپنی آپ بیٹی بتانے لگیا جب اس کا انتہ کرن کھل گیا ساف ہو گیا کہنے ایک بار میں گدھے کی یون بھوگ رہا تھا اور میں اندہ ہو گیا میرے مالک نے مجھے چھوڑ دیا اور میں پگڈنڈی کا آئیڈیا سا لے کر اس کے ساتھ چلا جا رہا تھا پگڈنڈی میں دو تین کلومیٹر جا کر آگے ایک نالا تھا نالا بہت سنکیرن تھا بھیڑا تھا عام وقتی تو اس سے جمپ کر نکل جاتا تھا مجھے دکھائی نہیں دیا میں اس کے اندر فس گیا چاروں پیر نالے کے ماں فس گئے مو آگے پیر رکھیں اور میری پوڑی بنا لی پار جا نالے پر کہت اب تا دس دن تک میں بھگت کر چا سا بھکھا وہاں مرتیو کو پرابت ہوا اب وہ سکھ دیو رشی بتا رہا کہ مجھے وہ گھٹنا یاد رہتی اور میں بھگوان کے چرنوں میں لگا رہتا ہوں